راو انوار نے درخواست کیا دی تھی اور کوٹ نے کیا فیصلہ کیا اس پر دیکھیں انہوں نے راو انوار نے ایک ایک اپلیکیشن پائل کی تھی جس پر انہوں نے کہا تھا کہ ان کو سیکیورٹی ریزنز ہیں لہذا ان کو ایکزم کیا جائے اور ان کی جگہ پر لائر ان کا لائر جو ہے وہ کوٹ میں اپیئر ہوتا رہے گا جس کو ہم نے اپوز کیا اور کوٹ کو بتایا کہ سیکیورٹی ریزنز کوئی گراؤنڈ نہیں ہیں اور ایک ان کا یہ بھی گراؤنڈ تھا کہ جب وہ اس اس پی تھے تو ان کو سیکیورٹی گراؤنڈز دیئے سیکیورٹی تھریڈز تھے لیکن وہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب وہ سیکیورٹی تھریڈز تھے تب وہ اس اس پی تھے کہ اس اس پی کے سیکیورٹی تھریڈز ہو سکتے ہیں لیکن اب یہ اس اس پی نہیں رہے ریٹائر ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف ایک دہشتگردی کوٹ کا مقدمہ چل رہا ہے تو ان کو اسی طرح سے انٹرٹین کیا جائے جیسے کہ باقی ٹرائلز کو کیا جاتا ہے کوئی بھی ایکیوز اسپیشل نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ اس کو جو فیسیلیٹ کیا جائے لہٰذا باقی کوٹوں میں جو مقدمات چل رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے کہیں بھی انٹی تیرورزم ایکٹ میں جو ان کا ایکٹ آتا ہے اس کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا انہوں نے تو لہٰذا ان کی جو ایکزمشن اپلیکیشن ہے وہ ڈکلائن کی جائے عدالت نے کیا کہا آپ ان کو کس بات پر پابل گیا دیکھیں عدالت میں جو انہوں نے گراؤنڈز لیے تھے وہ انٹرٹینبل نہیں تھے جو انہوں نے سیکیوریٹی کا گراؤنڈ لیا تھا وہ وہ پروو نہیں کر پائے کہ ان کو کب اور کب تریٹس کیے گئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو کوئی تریٹس ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی بھی پروف وہ کورٹ میں پیش نہیں کر پائے لہٰذا ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈکلائن کر دی اور کورٹ نے کہا کہ آپ ہر ڈیٹ پہ آ کے آٹین کریں